موسیقی 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 پنجاب کی سیاست میں اہم تبدیلی وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر اپنے عہدے سے مستحفی ہو گئے استفاہ وزیر آلہ کو بھیجوا دیا موسیقی ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق آزکستان میں کانفرنس کا کل سے آغاز مزیراس محمد شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے علاقائی اور عالمی عمور پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے رکن ملکوں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے پاک فوج کے بارہ میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی ترقی پانے والوں میں ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار انام حیدر ملک فیاض حسین شاہ نمان زکریہ اور محمد زفر اقبال شامل ایمن بلال سفتر احسن گلریس سید آمیر رزا شاہد امتیاز منیر افسر یوسف جمال اور کاشف نظیر کی بھی لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات علاقائی سیکیورڈی صورتحال مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلے خیال علاقائی امور میں برطانیہ کے توازن پر مبنی کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا برطانوی ہائی کمیشنر کی خطے میں استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف ہر سطح پر تعاون بڑھانے کا عزم قابض بھارتی فوج کے مظالم کی انتہا حریت رہنماء الطاف شاہ تحار جیل میں شہید پانچ سال سے پابندے سلاسل تھے فیشنسٹ موڈی حکومت نے کینسر کے علاج کے لیے بھی رہا نہ کیا بھارت میں حراستی قتل معمول بنتے جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا سوگوار خاندان سے اظہار تازیر دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نوجوان نسل کو جدید تقاضوں سے لیس کرنا ہوگا ملک کی ترقی افرادی قوت پر منحصر ہے علم کا حصول اولین ترچی ہونی چاہیے سادر ڈاکٹر آریف الوی نیشنل فلڈ ریسپونس ان کوارڈینیشن سینٹر کی متاثرہ علاقوں میں سروے جلد مکمل کرنے کی ہدایت امدادی سرگرمیوں اور متعلقہ امور کا جائزہ کسانوں میں بیجوں کی تقسیم سے متعلق طریقہ اکار اور مجاوزہ ایپ پر بریفنگ بجلی کی قیمت میں بتدریج کم ہی لائیں گے جس نمبر میں تھرکول سے بجلی کی پیداوار تیرہ سو بیس میگا وارڈ رائندہ سال موسم گرمہ تک چھبی سو چالیس میگا وارڈ ہو جائے گی ریل لنک سے ملک بھر میں سستے کوئلے کی ترسیل ممکن ہوگی چار سو ڈالر فی ٹن کی قیمت پر ملنے والا کوئلہ تھر سے چالیس ڈالر فی ٹن میں دستیاب ہوگا قوم اسملی کے نو اور پنجاب اسملی کے تین حلقوں میں زمنی الیکشن سولہ اکتوبر کو ہوں گے کراچی ڈویجن میں بلدیاتی انتخابات تئیس اکتوبر کو ہی ہوں گے این اے پینتالیس کرم کے زمنی انتخاب کے لیے تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے یکرین تنازے کے حل کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی یو اے ای کے صادر شیخ محمد بن زائد الناہیان کی روسی صادر ولاد میر پتن سے ملاقات روس کے تازہ حملوں میں انیس افراد حلات ایک سو سے زیارہ زخمیں خواتین کو محرم کے بغیر عمرہ ادا کرنے کی جازت مل گئی عمرہ کوٹے کے لیے حد مقرر نہیں ہر قسم کے ویزے پر سعودی عرب آنے والے افراد عمرہ ادا کر سکیں گے سعودی وزیر حج السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ریزوان علیہ احمد میں ہوں نازیہ خان ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ تھرکول منصوبے سے درامدی اندھن کا چوبیس عرب ڈالرز کا بل کم کرنے میں مدد ملے گی وفاقی کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے رہے نے کہا کہ اس منصوبے میں کی گئے غیر ضروری تاخیر قومی علمیے سے کم نہیں تفصیل بتائیں گے محمد نویدہ سر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا اجلاس کے دوران وزیراعظم نے کابینہ کو اپنے دورہ تھر کی تفصیلات سے اگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ تھر کول پروجیکٹ کے ذریعے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے ماضی میں اس منصوبے کے حوالے سے غیر ضروری تاخیر کی گئی جو کسی قومی علمیے سے کم نہیں لیکن یہ منصوبہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے وزیراعظم نے کہا کہ اس منصوبے کی بدولت چوبیس عرب ڈالر کے طوانائی امپورڈ بل کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی وزیراعظم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگلے ہفتے اس منصوبے پر اہم جائزہ اجلاس بھی بلائے جائے گا اجلاس میں وزیراعظم نے وزارت طوانائی کی جانب سے پیش کردہ طوانائی بچت کے حوالے سے پلان کے لیے وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت کی کمیٹی کے ارکان میں وزیر تجارت، وزیر سنتوں پیداوار، وزیر ریلوے، وزیر منصوبہ بندی، وزیر قانون، وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر موسمیتی تبدیلی اور وزیر سرمایہ کاری شامل ہوں گے کمیٹی اس مجوزہ پلین کا جائزہ لے گی اور اس حوالے سے لانگ، شارٹ اور میڈیم ٹرم حکمت عملی مرتب کرے گی اس سے متعلق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ توانائی بچت کے حوالے سے عوامی آگاہی انتہائی ضروری ہے اور اس سلسلے میں مناسب آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے وزیر اعظم نے وزارت توانائی کو ہدایت کی کہ بجلی چوری، لائن لاسز اور ان کے تدارک کے حوالے سے آئندہ ہفتے تفصیلی بریفنگ دی جائے وفاقی کابینہ نے وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی سفارش پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی لاہور جسٹری کے لیے نابا رول لاہور پر واقعے 23 کنال ارازی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اولارٹ کرنے کی منظوری دی وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر بوٹان، مالدیپ، نیپال، روانڈا، بیلاروس اور سلواکیا کو بزنس ویزا لیس میں شامل کرنے کی بھی منظوری دی تاکہ ان ملکوں سے کاروباری تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر فیملی وزٹ ویزا اکسٹینشن کی میاد کو ایک سال سے بڑھا کر دو سال کرنے کی بھی منظوری دی وفاقی کابینہ نے سوات میں سکول بس پر فائرنگ کے واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مضمت کی واقعے میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خانی اور زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی گئی محمد بید ازر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد وزیر اطلاعات مریم آرنگ زیب نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس پر جے آئی ٹی قائم ہو چکی ہے یہ امران خان کی عدارت نہیں جیل جانے کا وقت ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی جواب دہی کے بجائے جھوٹ منافقت اور الزام تراشی کا سہارا لینا اس شخص کا وطیرہ ہے عوام اس فتنے کی گمراہی سے بچے وقار حیدر کی ریپورٹ دیکھئے جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو بھی مجھے کانٹیٹ کرتا ہے سب کچھ آئی سی کو پتا ہوتا ہے آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے آئی سی کو بھی پتا ہوتا ہے بلکل ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پوٹیکٹ کریں جو پوٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے مطلعے سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے ابھی تو وہ ہر لوٹ ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کا آفس میں وہ بھی ٹاپ وڑا تھا میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے یہ کام رہ گیا ہے یہ تھا وہ شخص جس نے سائفر کی کہانی گھڑی سیاست میں منڈی لگائی اور اب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے عدالت جانے کا کہہ رہا ہے یہ عدالت نہیں جیل جانے کا وقت ہے یہ کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا یہ آڈیو لیکس لیک کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر آزم تھے تو انہوں نے اس کو پوٹیکشن دی بھی تھی یہ ان کے بیانیے کا حصہ تھا وہ کہتے تھے آڈیوز کو ریکارڈ کرو وزیر آزم کی آڈیو ہونی چاہیے کس بات پہ عدالت جا رہے ہیں آپ جی آئی ٹی تو بن گئی ہے آپ نے تو جی آئی ٹی میں پیش ہونا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے absolutely fraud پہلے جی آئی ٹی میں جائیں کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں آپ کے جیل جانے کا وقت ہے وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا عدالتوں میں پیش کیوں نہ کیے انہوں نے کہا عمران خان کے اپنے صدر نے اسے جھوٹا قرار دے دیا ہے آپ نے کیسز بھی بنائے جیلوں میں بھی ڈالا انویسٹیگیشنز بھی کی عدالتوں میں لے کر گئے عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئیں سرخ رو ہوئے آج تم ایون فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز مریم نواز یہ تمہارا خوف ہے یہ تمہارا دماغی جو دماغ کا جو اثر ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے خوف میں مبتلا ہو کیونکہ ہر روز جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ثبوت ایک تھپڑ ہوتا ہے صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے وزیر اطلاعات مریم عرنگزیب نے کہا دھرنوں کو محفوظ بنانے کے لیے کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں پریس ریلیز جو ہم نے کیابنٹ میٹنگ میں کی ہے کہ کتنے کروڑوں کا خرچہ آتا ہے یہ وہ ایکسپینس ہے جس سے جو سکولوں پہ لگ سکتے ہیں جو ہسپتالوں پہ لگ سکتے ہیں جو فلڈز پہ لگ سکتے ہیں فلڈ وکٹمز پہ لگ سکتے ہیں وہ اس وقت استعمال ایبسلوٹلی فراد فتنے کی جھوٹے کی وجہ سے وہ یہ دھرنے کی منیجمنٹ میں لگیں گے لانگ مارچ کی انہوں نے کہا عمران خان کی گرفتاری کے لیے پوری تحقیقات کے بعد آئین و قانون کے مطابق اقدامات اٹھائے جائیں گے وقال حیدر پاکستان ٹرویجن نیوز اسلام آباد وزیر داخلہ رانس ناولہ کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس میں تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ اور امن و امان سے مطالق امور کا جائزہ لیا گیا سیکرٹری داخلہ چاروں صوبوں اسلام آباد آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان کے آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹریز شریک ہوئے اجلاس میں پی ٹی آئی کے وفاق پر ممکنہ چڑھائی کے حوارے سے حکمت عملی پر خور ہوا شرکہ نے وفاق پر ممکنہ حملے کی صورت میں آئین اور قانون کی مکمل پاسداری کرنے کی یقین دہانی کرائی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ سیاسی جماعت کی طرف سے وفاق پر چڑھائی کے غیر قانونی اقدام کو روکنا صوبائی حکومتوں کی آئینیز میں داری ہے تمام آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹریز آئین و قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ ریاست کو کسی گروہ یا مسلح جتھے کے ہاتھ و جررمال نہیں ہونے دیں گے وفاق اور صوبائی اکائیاں مل کر غیر آئین اقدامات کو روکنے کی پیش بندی کریں گی رانہ سناولہ نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور کسی سیاسی گروہ یا جماعت کو ریاستی نظام مفلوش کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی بھی منصوبے کا حصہ نہ بنے اور وفاقی حکومت کی طرف سے ترب کیا گئے وسائل اور نفری فراہم کی جائے وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائر حاشم ڈوگر اپنے عہدے سے مستحفی ہو گئے انہوں نے اپنا استفاہ وزیر آلہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کو بھیجوایا حاشم ڈوگر نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استفاہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی حیثیت سے پارٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ناظرین وزیر آزم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزراء خاجہ محمد عاصف اور شہزین بکٹی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور سیاسی امور پر تباتلہ خیال کیا وفاقی وزیر دفاع پیداوار اسرارترین اور رکن قومی اسمبلی خالد مقسی نے بھی وزراء آزم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اسلام آباد میں ہونے واری اس ملاقات میں مختلف امور پر گفتگو ہوئی وزراء آزم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پنجاب کے تعلیمی داروں میں وزائف پر زیر تعلیم بلو جسان کی طلبہ کے پچاس فیصد اخراجات وفاقی حکومت اٹھائے گی اپنے ٹویٹ میں وزیر آزم نے کہا کہ پنجاب کی تعلیمی اداروں میں بلو جسان کے سکولرشپ پر زیر تعلیم طلبہ کو درپیش مالی مسائل میرے علمیں لائے گئے فیصلہ کیا گیا کہ ان تمام طلبہ کے تعلیمی اخراجات کا پچاس فیصد وفاقی حکومت ادا کرے گی تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق دو روزہ کانفرنس کازکستان کے دار حکومت آستانہ میں کل شروع ہو رہی ہے وزیر آزم محمد شہبا شریف سیکا کانفرنس کے سروراجداز پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد اعتماد سازی اور روابط کے فروغ کے لیے قائم سیکا کی تنظیم ستائیس رکن ملکوں پر مشتمل ہے سیکا بین الحکومتی تنظیم ہے جو انیس سو بیانوے میں قائم ہوئی اس تنظیم کا مقصد برعظم ایشیا کے ملکوں میں امن و سلامتی اور سماجی اور معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے پاکستان اس تنظیم کے بانی ارکان میں سے ہے وزیر آزم محمد شہباز شریف قازکستان کے دار الحکومت آستانہ میں چھٹے سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے وزیر آزم تیرہ اکتوبر کو سیکا سربراہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے سیکا کے مقاصد پاکستان کے ایشیای ملکوں کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی روابط کے فروغ سے ہم آہنگ ہیں وزیر آزم اپنے خطاب میں سیکا کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے اور علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کریں گے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر آزم محمد شہباز شریف کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی ان ملاقاتوں میں رکن ملکوں کے درمیان روابط، بلخصوص، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی سیکا باہمی تعاون کے ذریعے علاقائی استحکام و خوشحالی کے مقاصد کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے تنظیم، معیشت، محولیات، انسانی وسائل اور سلامتی سمیت پانچ جہتوں میں رکن ملکوں کے درمیان اعتماد سازی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی سیکا سربراہ اجلاس میں شرکت اس بات کی مظہر ہے کہ پاکستان ایشیای ملکوں میں اقتصادی اور مواصلاتی رابطوں کا فروغ چاہتا ہے آغا مسود خالد، پاکستان ٹیلی ویجن نیوز، اسلام آباد وزیر قانون آزم نظیر تارد نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری وزیراعظم کا اختیار ہے اور آئین کے دہت صدر مملکت کا اس سوارے سے کوئی کردار نہیں اپنے ٹویٹ میں وزیر قانون نے کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اپوزیشن سے مشاورت کی جائے صدر مملکت اپنے آئینی کدار سے ہٹ کر سیاسی بیانات سے گریز کریں پاک فوج کے بارہ میجر جنرلز کو ترقی دے کر لیفٹرینڈ جنرلز بنا دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹرینڈ جنرل کی حدے پر ترقی پانے والوں میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابری افتخار انام حیدر ملک فیاض حسین شاہ نمان زکریہ اور محمد زفر اقبال شامل ہیں ایمن بلال صفدر ایسن گلریز سید آمیر رزا شاہد امتیاس منی رفسر یوسف جمال اور کاشف نظیر کو بھی لیفٹرینڈ جنرل کی عہدے پر ترقی دی گئے ہیں آزاد کشمیر کے حق میں گونجنے والی ایک اور توانہ آواز کو خاموش کر دیا گیا بھارتی حراست میں طویل عرصے تک قید و بند کا شکار کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما الطاف احمد شاہ جامع شہادت نوش کر گئے تفصیل بتا رہے ہیں نعیم الاسد سینئر حریت رہنما الطاف احمد شاہ کے حراستی قتل نے بھارت کا مکرو چہرہ مزید بے نکاب کر دیا الطاف احمد شاہ بھارتی فوج کی تشدد کی وجہ سے گردو کے سرطان سمت کئی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے بھارتی حقوم کی جانب سے جیل میں انہیں علاج موالجے کی کوئی سہلیت حاصل نہیں تھی اس کے باوجود شہید الطاف احمد شاہ نے گزشتہ پانچ سال سے مسلسل قید و بند کی صحبتیں اور ظلم و تشدد کو حمد کے ساتھ برداشت کیا الطاف احمد شاہ بابا حریت سید علی گلانی کے داماد تھے اور ان کا شمار تحریک آزادی کے سب اول کے رہنماوں میں تھا الطاف احمد شاہ پہلے کشمیری سیائی سی قیدی نہیں ہے جن کی بھارتی حراست میں موت واقع ہوئی اس سے پہلے بابای حریت سید علی گلانی سینئر حریت رحمہ محمد اشرف سارائی اور گلام احمد بیٹ سمیت درجنوں آزادی پسند رہنما اور کارکن بھارتی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں الطاف احمد شاہ کی بیٹی روہ شاہ نے تیس ستمبر کو بھارتی وزیر اعظم نیجنر مودی اور وزیر داخلہ احمد شاہ سے درکھاس کی تھی کہ ان کے والد کو مناصب علاج کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زمانت پر رہا کیا جائے تاہم مودی حکومت نے ان کی درکھاس ٹھکرا دی وزیر اعظم محمد شاہ بھائی شریف نے اپنے ٹویٹ میں الطاف شاہ کے بھارتی قید میں انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان سے تائزیت کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ مودی کے بھارت میں حراستی قاتل آئے روز کا مومول ہے وزیر اعظم آزاد جمہور کشمیر سردار تنویر علیہ السکان نے سید الطاف شاہ کی شہادت پر اپنے رہید عمل میں کہا ہے کہ بھارت ظلم جبر سے تحریک آزادی کشمیر کو دبا نہیں سکتا سید الطاف احمد شاہ اور دیگر کی قربان یا رائے گا نہیں جائے گی پیس انٹ جیسٹس پارٹی کی چیئر پرسن اور مورو فریت رہنما محمد یحسین ملک کے اہلیہ مشال ملک نے مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ الطاف احمد شاہ کے دوران حراست قاتل کی وجہ بھارتی حکومت کا ظالمانہ روئیہ ہے کل جماعتی حریت کانفنس کی قیادت ہائی کورڈ بار اسیسیشن اور سیوال سویٹی سمیت کنٹرول آئین کے آر پار کشمیری نے الطاف احمد شاہ کے حراستی قاتل کی شدید معظمت کی ہے حریت کانفنس کے چیئرمن مسرط عالم بٹ نے تیہار جیل سے ایک پیغام میں الطاف احمد شاہ کی حراستی شہدت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فاسی پر چڑنا اور جیلوم میں سڑنا قبول کریں گے لیکن ظالم اور جابر کے سامنے کسی صورت سرندر نہیں کریں گے وائیس حریت چیئرمن انگولہ محمد گلزار اور دیگر حریت رنموں نے کشمیر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس گیر انسانی اور سپاکانہ حراستی قتل کے خلاف اہجاج کریں انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادر اسے اپیل کی ہے کہ وہ مجرمان کاموشی ترک کر کے کشمیری نظر بندوں کی حالات زر کا نوٹس لے نئی ملاسط پی ٹی وی نیوز اسلام آباد ناظر پاکستان میں بھارتی ناظر امور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے حریت رہنما الطاف احمد شاہ کے دوران حراست انتقال پر حکومت کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے وہ گزشتہ پانچ سال سے بدنامے زمانہ تحار جیل میں قید تھے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ الطاف احمد شاہ کی حراست میں ہونے والی موت کے فوری تحقیقات کرائے اور ذمہ داروں کا محاسبہ کرے پاکستان نے مزیر مطالبہ کیا کہ الطاف احمد شاہ کی معید کو فوری طور پر ان کے اہل خانہ کو واپس کیا جائے تاکہ مرہوم کی ان کے خواہش کے مطابق تدفین کی جا سکے ترجمان دفسر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق اس بات میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی جانب سلداف احمد شاہ کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صحت پر شریف تحفظات کے اظہار کے ساتھ ان کی صاحب ذاری کے خط میں بھارتی وزریعظم کو ان کی صحت کے خرابی سے آگاہ کرنے کے باوجود بھارتی حکومت نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا سارے ڈاکٹر آریف الوی نے پاکستان اور مالدیب کے درمیان تعلیم صحت اور سیاحت کے شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اسلام آباد میں مالدیب کے لیے نامزد ہائی کمیشنر ریٹائر وائس ایڈمیرل محمد فیاز گیرانی سے گفتگو کرتے ہوئے سادے مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت سرمایہ کاری اور عوامی رابطوں کے فروغ کے ساتھ انسانی وسائل کی ترقی اور مختلف شعبوں میں اسٹیوٹیجک تعلقات قائم کرنے پر توجہ دی جائے سادے مملکت نے اس امید کا اظہار کیا کہ نامزد ہائی کمیشنر دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے تمام تبانائیاں بروے کار لائی جائیں گی سادر ڈاکٹر آریف الوی کہتے ہیں کہ دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نوجوان نسل کو جدید تقاضوں سے لحظ کرنا ہوگا اسلام آرپین فاؤنڈیشن یونسٹی کالوج آف ڈینٹسٹری کے کانوموکیشن سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ٹکنالوجی کے ساتھ اندرمند افرادی قوت پر توجہ دینا ضروری ہے سادر مملکت نے کہا کہ تحمل برداشت اور بھائیچارے کی افضاء پر پروان چڑھانے کے لیے اخلاقی اقدار پر عمل پر آخونا ہوگا میرے ملک کی ترقی انٹیلیکچال ہوگی نہٹ آن ریسورسز نیچرل ریسورسز بٹ آن ہیومن ریسورسز اور یو آر دی ایلیٹ آف ڈاٹ آپ کے اوپر اس ملک نے بہت انویس کیا لہٰذا اگر ملک کی ترقی ہونی ہے تو غریب کو اٹھانا غریب کی سروس آپ کے اوپر فرض بنتا ہے that is what will give you happiness and that will be take you this country to the next generation جہاں آپ دنیا کی طاقتور ترین ممالکوں میں سفارہ ہوں گے اس مہنگے پر سارے ڈاکٹر آریف الوی نے فاؤنڈیشن ایونسٹری کالیج آف ٹینٹسٹری کی فارغ التحصیل ہونے وارے طلبہ میں اسناد اور میڈلز تقسیم کیے سارے ڈاکٹر آریف الوی نے میڈیا میں ان سے منصوب نشر ہونے والی ان خبروں کا نوڈس لیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ نیجی ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں سائفر کے حوالے سے بیان کو سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا ایوانی صدر سے جاری علامی کے مطابق سادر مملکت نے کہا کہ ہم اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کر سکتے کہ سائفر کے قومی سطح پر اثرات ہوئے سیاکو سباک سے ہٹ کر بیانات کو پیش کرنا پہلے سے ہی تقسیم شدہ محول میں مزید خلیج کا باعث بنتا ہے مسلم ورلیگ کے سیکیٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم عیسیٰ نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے راول پنڈی میں ملاقات کی اور علاقائی امن و استحکام سے مطالق امور پر تبادلے خیال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق مسلم ورلیگ کے سیکیٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان اسلامی دنیا کا اہم ملک اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھائی چارے اور مہمی اعتماد پر مبنی ہیں دونوں ملک امن و استحکام اور مسلم امہ کی بہتری کیلئے کردار ادا کرتے رہیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر اکیس چنڈرنر نے راول پنڈی میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے متوازن کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مشترکہ مفادات اور باہمی مفاد پر اپنی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے رازم نیشنل فلڈ ریسپونس ان کارڈینیشن سینٹر نے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجراس میں امداری سرگرمی اور متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں کسانوں میں بیجوں کی تقسیم سے متعلق طریقہ کار اور مجفزہ ایپ پر بھی بریفنگ دی گئی وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ مجفزہ ایپ میں ریجسٹریشن کے لیے مختلف علاقہ زبانے بھی شامل کی جائیں سینٹ میں وقفہ سوالات میں وزیر مملکت خارجہ امور ہنارہ بانی کھر نے ایوان کو بتایا کہ چین سمیت مختلف ملکوں کے ساتھ برامدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر سینٹ کا اجلاس چیئرمن صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا وقفہ سوالات میں وزیر مملکت ہنارہ بانی کھر نے بتایا کہ پاکستان اور ملائشیا کے درمیان دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کے دوران دو طرفہ تجارت میں بہتری آئی ہے اور برامدات اضافے کے ساتھ چار سو ساٹھ ملین امریکی ڈالر پہ جا پہنچی ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف شاہد اتوان نے بتایا کہ گوادر پورٹ مکمل طور پر فعال ہے اور تمام سہولتیں یہاں فرام کر دی گئی ہیں پورٹ چالیس سال کے لیے سی پیک کے تحت کام کرے گا وزیر مملکت شاہد اتوان نے بتایا کہ کھیلوں بالخصوص ہاکی کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ماضی میں تعلیمی اداروں میں کھلاڑیوں کو خصوصی نمبر دیے جاتے تھے اس سلسلے کو بھی بحال کیا جانا چاہیے سینیٹر فیدہ محمد نے جوابات کے کتابچے میں مسلزل اغلاد کی نشاندہی کی اور معاملے پر ایوان سے واک آؤٹ پی کیا قائد حصب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ کالونیل دور کے ایسے قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے جنہیں آج تک کی حکومتیں مخالفین کی آواز کو دوانے کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں ایوان نے ریلویز ترمیمی بل دوہزار بائیس منظور کر لیا بل وزیر قانون اور انصاف آزم نظیر تارن نے پیش کیا ایوان نے مختلف قانونی مساودات پر کمیٹی کی ریپورٹ پیش کرنے کی محیات میں توسیع کی تحریک بھی منظور کی کشمیری رہنما علی گیلانی مرہوم کے دماد الطاف احمد شاہ کے انتقال پر ایوان میں دعا کی گئی قورم پورا نہ ہونے پر سینٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اجلاس جمعے کی صبح ساڑھے دس بجے ہوگا ملک عمر پاکستان ٹیلی ویڈ نیوز اسلام آباد ناظر میں فاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جعوید اباسی نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے پر سابق وزیر خزانہ شاکترین اور آئین کی خلاف ورزے کے مرتقب ہونے پر سابق ڈیپیٹی سپیکر قاسم خانسوری کے رکنیت فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپیکر اس سلسلے میں ریفرنس الیکشن کمیشن کو ارسال کریں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ارکان پارلیمنٹ سمیت پوری قوم سے اپیل کی کہ سراب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انہوں نے کہا کہ سرگیوں کی آمد کے باعث کھلے آسمان دلے بیٹھے لوگوں کو گرم کپڑوں کمبل اور شیلٹر کی سخت ضرورت ہے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ مسئبت کی اس گھڑی میں سلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کریں پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں قانون سازی بھی ہوئی بچوں کی بیماری ڈسلسیا کے بارے میں خصوصی اقدامات سے متعلق بل تجارتی تنظیمات ایک ترمیم بل اور اسلام آباد گھریلو ملازمین بل اجلاس میں منظور کیا گئے پارلیمنٹریانز نے پارلیمان کی مشتر کا اجلاس میں ہونے والی قانون سازی کو پوری قوم کی مرضی اور خواہشات کا اکاس قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بھی قانون سازی کی گئی ہے وہ اجتماعی دانش کی نمائندہ ہے تفصیل بتا رہے ہیں چہدری مظہر ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ مشتر کا اجلاس میں اتفاق رائے سے ہونے والی قانون سازی جمہوریت کے لیے بہتر ہوگی جب سب ساتھ بیٹھتے ہیں تو باتچیت ہوتی ہے کوئی ایشوز ہوتے ہیں آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے تو جوائنٹ سیشن is always a way of putting parliamentarians together جس وقت میں اور آپ آپس میں ایک پیش پہ ہو جائے ایک اعتماد ہمارا ہو جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ ہم پاکستانی ہیں ایک قوم ہیں اجتماعی دانش کا یہ ہوتا ہے محول اور سارے پارلیمنٹرین اور پڑے لکھے لوگ جو اپنی اپنی گفتگو کرتے ہیں قانون سازی تو بہت ٹھیک ہو رہی ہے in the interest of nation ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ جمہوری نظام میں قانون سازی کا حق عوام کو ہے جسے وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتے ہیں سارے عوام کی نمائندے ہیں اور یہاں پہ اسی لیے آپ بات کرتے ہیں قانون سازی کی جاتی ہے رائے کا اظہار کیا جاتا ہے سارے چیزیں کہ جو ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں ہو اختلافات اپنی جگہ لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے اور پاکستانیت کی بات آتی ہے پاکستانی قوم کی بات آتی ہے تو اس وقت سب مل کر کسی اجتہات کے ذریعے کسی ایک نقطے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کیسا کرنا ہے بحث ہوتی ہے اور پھر مسائل کو حل نکالا جاتا ہے پہلے تو ایک یہ فضا بن جا ہے کہ ہم سب ساتھ ہیں ایسیوز پر تو یہی بڑا تاثر اچھا ہوتا ہے سارے ملک کے لوگ پارٹیاں اور سیاسدان مل کر بیٹھے ہیں جو اس وقت کی آپ پوزیشن ہیں وہ بھی جو حکمران ہیں وہ بھی تو جب اجتماعی صلاحیتوں کے ساتھ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے قوم کی دانشکی اکاسی کرتا ہے قانون سازی پارلیمنٹ کی اجتماعی قومی سوچ کی ترجمان ہے چودری مزر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد وزیراعظم کے معاونے خصوصی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز اور مریم نواز میں ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے اس حوالے سے کسی کی جانب سے بھی حقائق کے منافع بات کرنے پر جواب دینے کہا کرتے ہیں اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اعتزاز حسن کا آج کا بیان نہ صرف ان کے بغز کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بیان عدارتی سسٹم کا بھی مزاک اڑا رہا ہے ملک احمد خان نے کہا کہ امران دور میں شریف فیملی کے خلاف پوری ریاستی طاقت استعمال کی گئی جبکہ ان کو ریلیف عدارتی پروسیجر کے تحت ملا اب یہ سمجھ سے بارہ تر ہے کہ اعتزاز حسن کس طرح بغیر ثبوت الزام لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس صدا ہے کہ اعتزاز حسن کے بیان کا نوٹس لیا جائے یہ کوٹ کی ریگرس پروسیڈنگز کس نے نہیں دیکھی سو سو سے زیادہ پیشیاں کس نے نہیں دیکھی شہباز صاحب کی دو دفعہ جیل کس نے نہیں دیکھی حمزہ شہباز دو سال چار ماہ جیل میں رہے کس نے نہیں دیکھا اور پھر کتنی ان لوفل تھی کس کو یہ بھول ہے ایک شخص اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کرتا ہے ایک law of evidence ہے آپ نے ایک مقدمہ سرمائزز پہ بیسٹ کنجیکچرز پہ بیسٹ کسی کی خواہش کتابے عمران کی انتقام کی حص کتابے وہ مقدمات قائم ہوئے قومی اسمیڈی کے نور منجاب اسمیڈی کے تین حلقوں میں زمنی الیکشن کے شیڈیول کے مطابق سولہ اکتوبر کو ہی ہوں گے یہ فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا این اے پینتالیس قرم میں زمنی انتخاب کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے سن میں دوسرے مرحلے میں کراچی ڈیویجن میں مقامی حکومتوں کی انتخابات بھی شیڈیول کے مطابق 23 اکتوبر کو منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے زمنی اور بلدیات انتخابات کے پرام منعقد کی اہمیت پر زور دیا ہے سیکیٹری الیکشن کمیشن نے امن و امان اور دیگر مطالقہ امور پر شرقہ کو بریفنگ بھی دی عمران خان، اسد عمر اور فواد چہدری کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن پر کیس کی سماعت ہوئی رکن سندھ نصار دورانے کی اسربراہی میں چار اکتری بینچ نے کیس کی سماعت کی تحریک انصاف کی جانب سے جو نیر وکیل پیش ہوئے اور سماعت ملتوی کرنے کی صدا کی بینچ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آج ملزمان کو ذات کی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا کیوں نہ وارنٹ جاری کر دیا جائیں معاملے کی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی سپریم کورٹ نے قومی اتصاب بیورو سے 1999 سے جون 2022 تک تمام ہائی پروفائل مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے نیب قانون میں ترمیم کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سبراہی میں تین روپنی بینچ نے سماعت کی عدالت نے نیب قانون کے تحت مکمل ہونے والے ریفرنسز ترمیم کے بعد مکمل ہونے والی تحقیقات اور ایسے مقدمات کی تفصیل بھی طلب کی ہے جس میں سپریم کورٹ تک سزائیں برقرار رکھی گئی ہیں دورانے سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ریاستی اساسون مفاد عامہ کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے بے تہاشا بیروری کرز لینے کے باعث ملکی معاشی خودمختاری متاثر ہوئی انہوں نے کہا کہ عدالت حکومت کو کرز لینے سے روک نہیں سکتی تاہم معیشت کے حوالے سے فیصلے قابل اور ماہر لوگوں کو کرنے چاہیے بینچ کی رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین سے منافع ہونے پر نیب قانون میں ترمیم کو کل ادم قرار دینی کہ صورت میں پرانا قانون کیسے بحال ہو سکتا ہے عدالت میں لائے گئے مقدمے میں یہ تاحال ثابت نہیں ہو سکا کہ انترمیم سے کسی شہری کا بنیادی حق کیسے وجروح ہو سکتا ہے عدالت اپنے آئینی دارے اختیار میں رہتے ہوئے قانون سازی نہیں محض تشریح کر سکتی ہے جسٹس اجازل احسر نے کہا کہ قوانین میں بہترین لانے کے لیے ہمیں عالمی میار کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس کی سماعت کل پھر ہوگی وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر خان کہتے ہیں کہ تھرکول سے پیدا ہونے والی بجلی عوام کے لیے تحفہ ہے اسلام آرمی نیوز کانفرنس سے خطاب کرتا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ تھرکول منصوبے کی تکمیل سے بجلی کی قیمت میں کبھی آئے کی تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین وفاقی وزیر طوانائی انجینئر خورم دستگیر نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تھرکول اللہ کا انام ہے اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے تھرکول زخائر کے لحاظ سے دنیا کا ساتھویں بڑا کوئلے کا زخیرہ ہے انہوں نے کہا کہ تھر کی ترقی سے پورا ملک استفادہ کرے گا دسمبر میں انشاءاللہ تیرہ سو بیس میگا ووٹ بجلی تھر کے کوئلے سے بننا شروع ہو جائے گی شہنگھائے تھرکول کا پلانٹ جو چار سال سے تاخیر اور بدنیتی اور نالائکی کا شکار تھا وہ بھی دوزار تئیس کے آغاز میں اپنا کام شروع کر دے گا اور اس ایک پلانٹ سے انشاءاللہ چھبے سو چالیس میگا ووٹ اگلے موسم گرمہ سے پہلے تھرکول سے بننے والی بجلی جو ہے وہ سسٹم میں موجود ہوگی خورم دستگی نے کہا کہ تھر میں ایک سو پچھتر ارب ٹن کوئلے کے زخائر موجود ہیں اسلام کوٹ ہیدر آباد ریل لنک سے ملک بر میں سستے کوئلے کی ترسیل ممکن ہوگی وہ کوئلہ جو اب سے چند ماہ پہلے چار سو ڈالر فی ٹن دنیا میں اویلیبل تھا تو ہمیں تھر کا کوئلہ آسطن چالیس ڈالر فی ٹن پر دستیاب ہے اور جیسے جیسے یہ نئی جو کانے ہیں وہ کھلیں گی اور ان میں بھی مزید وسط آئے گی تو ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ اس کوئلے کی قیمت مزید کم ہوگی وفاقی وزیر خورم دستگیر نے کہا کہ حکومت کی بہتر خارجہ پالیسی کی بدولت سی پیک دوبارہ اپنی رفتار پکڑ چکا ہے یاسر حسین پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد وفاقی وزیر ریل ویخارہ ساد رفیقی زیر اصدارت ہونے والے اجلاس میں ملت ایکسپریس علامہ اقبال ایکسپریس اور سکھر ایکسپریس کو 20 اکتوبر سے فائل کرنے کا فیصلہ کیا کیا ریل گاڑیوں کے عام درف میں پابندی وقت اور صفائی پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے تھرکول ٹرانسپورٹیشن پروجیک کی تفصیلات مرتب کی گئی اجلاس میں ہیروک برش پر کام کی رفتار کا بھی جائزہ لیا گیا ناثین سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیات جاری ہیں اور متاثرین کو ضروری اشیاء کی فراہمی کے ساتھ نشیبی علاقوں سے نکاسی آپ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین سندھ میں توفانی باریشوں اور سیلاب کے بعد متاثرہ اجلا میں پچاس فیصد پانی کا نکاس مکمل ہو چکا ہے جبکہ متعدد علاقے اب بھی پانی میں ہیں اور متاثرین خیمہ بستیوں اور سڑک کے کنارے ٹینٹ میں زندگی گزارنے پر مجموع ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق بزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چھبیس ہزار پانسو متاثرہ خاندانوں کو راشن بیکس تخصیم کیے گئے مجموعی طور پر پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو چونتیس خاندانوں میں راشن بیکس تخصیم کیے جا چکے ہیں متاثرین نے مزید پندرہ سو خیمے اور دیگر اندازی سامان بھی تخصیم کیا گیا ہے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ اور ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بین حسن کے درمیان ملاقات میں ایس آر پی پروجیکٹ کے بائیس ملین ڈالرز میں سے ایک لاکھ سے زائی ٹینٹ تین لاکھ مچھردانیاں ڈی وارٹوئنگ پمپس اور کشتیاں خریدنے پر اتفاق کیا گیا جبکہ دو سو اٹسٹھ سڑکوں کی مرمت کی جائے گی اجلاس میں پچیس ملین ڈالرز کو سہلاب متاثرین کی بحالی کے لیے استعمال کرنے سمیت ایک اشاریہ تین تین بلین ڈالرز سن فلڈ امرجنسی پروجیکٹ کے تحت سہلاب سے تباہ گھروں کی تعمیر کرنے پر اتفاق کیا گیا اجلاس میں وزیرالہ سن نے بندوں کی مضبوطی منشت جھیل کی بحالی کے منصوبوں پر بھی بات کی اور پی این ڈی کو ہدایت دی کہ دسمبر دو ہزار بائیس تک گھروں کی تعمیر کا پلان بنایا جائے پلان ورلڈ بینک منظور کرے گی اور گھروں کی تعمیر شروع کر دی جائے گی وفاقی حکومت صوبائی حکومت این ڈی ایم اے پاک آرمی اور متعدد فلاحی اداروں کی جانب سے سہلاب سے متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے متاثرین میں راشن کے علاوہ دیگر ضروری ساز و سامان بھی تخصیم کیا گیا شکارپور میں فلاحی تنظیم چیوٹی ویلفیر فاؤنڈیشن یو ایس اے کی جانب سے دہلی اسکول ویلفیر اسسلسلیشن کی تعاون سے سہلاب متاثرین خاندانوں میں راشن بیکس تخصیم کیے گئے فلاحی ادارے کے تعاون سے اب تک سن کے کئی سہلاب متاثرہ علاقوں میں خوراک اور عدویات کی مدد میں امدادی سامان تخصیم کیا جا چکا ہے صوبائی سن کے متاثرہ اجلا میں بچوں کی تعلیمی سرگرمی بحال کرنے کی غرصے صوبائی حکومت اور بینو لقوام ادارے سیف دی چلون نے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت چھ سو آرزی تعلیمی سینٹرز قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اس سلسلے میں سینڈ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن سیف دی چلون اور لویگر وائٹس فورم کے درمیان ایک اجلاس میں معاہدے پر دستخط ہوئے محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی سہلاب سے بلوجستان کے مختلف فضلہ کے ساڑھے تین لاکھ سے زیارہ طلبہ متاثر ہوئے ہیں حکومت اقدامات اور انٹرنیشنل کیونیٹی کی معاوضہ سے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ بحال کرنا شروع کر دیا گیا ہے میر سلام جوگزئی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ٹوٹل اٹھائیس سو پچانوے سکول ڈیمیج ہوئے ہیں اور ہم نے اجڑکیشن کے سلسلے کو دوبارہ جاری رکھنے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے کام کو کنٹینو کیا جہاں پہ فلڈز آئے ہیں وہاں پہ جہاں سکول کولپس ہوئے ہیں یونیسیف انٹرونشن سے گورنمنٹ آب بلوچستان کے ساتھ مل کے ہم نے ان سکولوں کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اور اجڈکیشن کو بحال کرنے کے لیے ہم نے ٹیمپریری لرننگ سینٹرز بنائے انہی سینٹرز میں یون سیکیٹری چنڈرل انٹینو گوٹیراز پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے ان سینٹرز کا بقاعدہ سے جائزہ لیا اور ان اپریشیٹ کیا اس حوالے سے یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ مل کر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں سکولز ہیں تقریباً نو ڈسٹرکس پہ جو ہے ابھی تک کام سٹارٹ ہو چکا ہے صوبہ بلوچستان میں حالیہ شدید بارشیوں اور سہلاب سے ڈائی آزار سے زائد سکولوں کو شدید نقصان پہنچنے کے باوجود موجودہ حکومت اور انٹرنیشنل ڈونرز داروں کی کاوشوں سے تعلیمی سرگرمیات جاری ہے جو قابل تحسین ہے میر سلام جو گزئی پی ٹی وی نیوز کوئیٹا پاک فضائیہ کے اہلکاروں کے شانہ بشانہ فضائیہ کے سکولوں اور کالیجز کے تلوانے بھی سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے جاری امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا تلوانے آزمائش اس گھڑی میں اپنے مہنوں بھائیوں کے لیے چاکلیٹ بٹھائیں اور سٹیشنری کا سامان خریدا اس مقصد کے لیے تلوانے انفرادی طور پر اتیاد اکھٹھے کیے متاثرہ علاقوں کے بچوں میں شیعہ خرونوش کے پیکٹس بھی تقسیم کیا گئے نومل نام جافتہ ملالہ یوسف زی پاکستان پہنچ گئے ہیں ملالہ نے کراچی کے سرکاری اسکول کا دورہ کیا ملالہ یوسف زی پاکستان کے سہلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کریں گی اور متاثرین سے ملاقات کریں گی ملالہ یوسف زی نے کراچی کے علاقے عزیز آباد میں قائم گورنمنٹ الیمنٹری کالیج کا دورہ کیا اور میاری تعلیم کے فروغ کی حوالے سے کالیج انتظامیہ سے گفتگو کی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت خارج امور ہنرہ بانی خر سے اقوام متحدہ ام سرگرمیوں کے لیے انڈر سیکیٹری جنرل نے اسلام آباد میں ملاقات کی انڈر سیکیٹری جنرل نے دو لاکھ پاکستانی پیس کیپرز کی خدمات کو سرحتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ام دستوں کے ایک سو اکتر بہادر جوانوں نے جانے قربان کی پاکستان کی پندرہ خواتین نے میڈلز بھی حاصل کیے مزیر مملکت خارج امور ہنرہ بانی خر نے اقوام متحدہ کی امن اور سلامت کی قابشوں میں پاکستان کی مکمل حمایت کے عظم کا اثار کیا سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو غیر ضروری مقدم بازی سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے جسٹس کازی فائز عیسر کس ابراہیم ایتین رکنی بینچ نے ایف بی آر کی اپیلے خارج کرتے ہوئے کہا کہ غیر ضروری مقدمات سے متعلقہ ادارے کے ساتھ ساتھ وقت عدالت کا وقت اور وسائل کا بھی ضائع ہوتا ہے عدالت نے کہا کہ انکم ٹیکس کمیشنر اپلے ٹربینل اور ہائی کورٹ کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود ایف بی آر معاملے کو سپریم کورٹ لے آئی تین فورم پر نے جی کمپنیز کے موقع کو تسلیم کیا گیا کیا ہر مقدمے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا لازمی ہے ٹیکس کو شمارے تاخیر سے جمع کرانے پر ایف بی آر نے دوہزار آٹھ میں نے جی کمپنیز پر جرمانہ آئیت کیا تھا جو انکم ٹیکس کمیشنر نے کلہ دم قرار دے دیا تھا اپلے ٹربینل اور ہائی کورٹ نے انکم ٹیکس کمیشنر کا فیصلہ پر قرار رکھا تھا ناظرین ذہنی طور پر بیمار افراد کو تمام عمر پیچیدگیوں کا سامنا رہتا ہے ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی کے کمی سے لاکھ افراد متاثر ہوتے ہیں دماغی براث سے بچاؤ کے عالمی دن کے بناسبت سے اسلام بار میں تقریب مناکد ہوئی احوال بتائیں گی مریم ملیک ذہنی صحت کو سب کے لیے عالمی سطح پر ترجیح بنانا اسی عظم کے تحت مینٹل ہیلت اور سائیکو سوشل سپورٹ پاکستان کے زیر انتظام دماغی صحت کے عالمی دن پر سیمنار منقد کیا گیا شرکہ کو آرگنائزنگ تنظیم کی جانب سے پائلٹ سٹڈی پر بریفنگ دی گئی جس کے مطابق دس لاکھ افراد پر کیے گئے سروے میں پچاس فیصد میں ابتدائی دو لاکھ افراد میں عمومی ڈیسارڈر اور بیس ہزار افراد سنگین نویت کی ذہنی بیماری میں مبتلا پائے گئے وفاقی وزیر ایسر اقبال نے تقریب میں خصوصی شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ دو کروڑ افراد کو ذہنی صحت کے لیے مدد کی ضرورت ہے انہوں نے وضاعت منصوبہ اور اسلامباد انتظامی کے تعاون سے دار الحکومت میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے لیے موڈل ایریا بنانے کا بھی اعلان کیا دنیا میں منٹل ہیلتھ کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں اس مقصد کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم منسٹری آف پلاننگ انڈ ڈیویلپمنٹ کے ذریعے اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اسلام آباد کیپٹل ایریا کو اس کے علاج کے حوالے سے ایک موڈل ایریا بنائیں گے بلوچسان کے وزیر سہد سید احسان شاہ کا کہنا تھا کہ دہی علاقوں میں بہتر فیصد خواتین کسی نہ کسی سطح پر ذہنی امراض کا شکار ہوتی ہیں جس سے نمٹنے کے لیے اسپتالوں کی سہولت بڑھانے کی ضرورت ہے ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت جو منٹل ڈیزیز سے سفر کر رہے ہیں لوگ وہ چھوڑا فیصد ہے نمبر میں دیکھا جائے تو یہ کوئی چار سو پچاس ملین کے لگ بگ انسان ہیں کیونکہ 45 کروڑ لفظ عام میں 45 کروڑ کے قریب قریب بنتے ہیں تو یہ کروئرز کی بہت بڑی آبادی انسانی آبادی اس منٹل ڈیزیز سے گزر رہی ہے تقریب کے شرکہ نے ذہنی صحت کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر زیادہ سے زیادہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ سب کو صحت مند زندگی مای اثر آ سکے مریم ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچیوں کا دن منایا گیا رپورٹ کریں گی نوری ناصف اقوام متحدہ کی جانب سے بچیوں کا عالمی دن منانے کا سلسلہ دو ہزار بارہ سے شروع ہوا اس دن کو منانے کا مقصد کم عمر بچیوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے عقوق سے متعلق اگاہی پھیلانا ہے دنیا بھر میں کم سن بچیوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے جن میں ظلم و جبر مارپیٹ جنسی زیادتی قتل تعلیم و صحت اور دیگر بنیادی انسانی حقوق کی ادم فرہامی اہم مسئلے ہیں بچیوں کو باستیار اور باشعور بنانے میں والدین کا قدار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ ضروری ہے کہ بچیوں کی تربیت سنفی امتیاز سے بالاتر ہو کر کی جائے جدید دور میں ترقی کے باوجود بچیوں کو تعلیم اور صحت سمیت دیگر مساوی حقوق نہیں دیے جاتے اور اکثر جبوں پر کم عمر میں ہی ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ بچپن ہی سے بچیوں کی صلاحیتوں اور مہارتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھنے کے مواقع فرام کریں تاکہ بچیوں میں خود اعتمادی بڑھے اس سے نہ صرف بچیوں کا مستقبل روشن ہوگا بلکہ ترقی آفتہ معاشرے کا قیام بھی ممکن ہو سکے گا نوری ناصف پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی صادر معمول قد کی اہلیہ بیگم سمینہ عارف الوی نے بچیوں کے عالمی دن کے حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی تقریب سے خطاب میں کہا کہ خواتین کو بائی اختیار بنانے کے لیے کوششیں کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے تفصیل بتا رہی ہے صدف افسر پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچیوں کا عالمی دن منایا گیا اقوام متحدہ کے تحت اس دن کا مقصد لڑکیوں کو درپیش مسائل سنفی امتیاز اور چھوٹی بچیوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور ان کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا ہے اس دن کی مناسبت سے وفاقی دار الحکومت میں پاکستان گرلز گائیڈ اسوسییشن کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ عارف الوی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ سنفی امتیازات کا خاتمہ کر کے بچیوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے میں ہمیشہ اپنی بچیوں اور خواتین کو فائننشلی امپاورڈ دیکھنا چاہتی ہوں ہم اس پر بہت کام کرنے کی کوشش میں ہیں کہ بچیوں کو امپاورڈ کریں کسی طرح بھی 50% پاپلیشن جو ہے وہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی ہے عورتوں کی ہے اگر عورتیں کام نہیں کریں گی تو ملک کیسے چلے گا لڑکیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے خواتین کو معاشے میں جائز مقام اور تحفظ دلانا ان کی تمام بنیادی حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے بیگم سمینہ الوی نے کہا کہ پاکستان گرلز گائیڈ اسوسییشن بچیوں کی تربیت اور کردار سازی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی صدف افضل پاکستان ٹلی ویجن نیوز اسلام آباد اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی نظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے لاہور میں بعض مقامات پر تیز بارش اور آندھی کے بعد موسم نے سردی کی نویت سنا دی ہے محکمہ موسمیات کی مطابق آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم اس طرح انبالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ہمارے ساتھ رہیے گا